اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو میں چینل تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک جینئر کمپریسر اور ایک نون جینئر کمپریسر میں کیا فرق ہوتا ہے اکثر لوگوں کو کمپریسر کی پیس چان نہیں ہوتی جب وہ کمپریسر لینے جاتے ہیں تو وہ دو نمبر کہلے نون جینئر کمپریسر ہیں اور پیر کی ہوا کمپریسر لے آتے ہیں جو ان کو بعد میں تانک کرتا ہے وہ پیسے لگانے پڑتے ہیں اس کے اوپر تو اگر آپ جینئر کمپریسر کھزنا چاہتے ہیں جو باہر سے آتا ہے جسے سیکنڈ این کمپریسر بھی کہتے ہیں پرانے کمپریسر ہوتے ہیں جو باہر انگل اینڈ وغیرہ اٹلی وغیرہ سے کنٹینر میں آتے ہیں پاکستان لوگ پھر یہاں سے فیکٹری والے لے کر جاتے ہیں یا جس نے بھی کمپریسر لینا ہوتا ہے وہ جینئر کمپریسر مانگتا ہے تو اصل بعض لوگوں کو پس جان نہیں ہوتی کمپریسر کے بارے میں دوستو آج میں آپ کو فرق بتاؤں گا جینئر کمپریسر میں نون جینئر کمپریسر میں کہ آپ کو فرق کیسے پتا چلے گا ان دونوں میں کہ جینئر کمپریسر ہے نون جینئر کمپریسر ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ آپ کے طرح کی اور بھی ویڈیوز ملتے رہے ہیں اور ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تب ہی آپ کو پتا چلے گا کیونکہ ایک ایک چیز جو ہے میں آپ کو نوٹ کرو ہوں گا کہ جینئر اور نون جینئر میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک پوما کا کمپریسر نظر آ رہا ہوگا یہ اثر میں جو اس کا ٹینکی کا سائز ہے ہمارا تو ایسے بھی کافی تجربہ ہو گیا اس لئے حال سے یہ پندر ایچ پی کا سیٹ ہے جو لوگ تو کام کرتے ہیں پوما کا سیٹ استعمال کر رہے ہیں پوما کا پہلے یہاں جو پوما کے شکین ہیں ان کو بتا ہوگا کہ پوما کا کلر کیسا ہوتا ہے تو دوستو پوما کا کلر جو یہ والا ہے یہ پوما کا کلر نہیں ہے ییلو ہوتا ییلو کلر ہے لیکن چیز شیئر ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ اس کے کلر پہ آ جائیں سب سے پہلے تو آپ کلر ہی دیکھیں گے جو ہے اس کا تو یہ تو دبارہ اس کو کلر کیا ہوا ہے پوما کے سیٹ کو ٹھیک ہے نمبر ایک چیز تو یہ ہوگی کلیر اس کے بعد دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پامپ جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر یہ پوما کا پامپ جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر تو اس کے پاؤں کی طرف دیکھیں گے یہ کتنا فاصل ہے اس کے اندر یہاں پہ کتنا فاصل ہے یہ اس کے اوپر ہے جو نشان بننا ہوگا ہے کمپریسر کا اس کا مطلب جو یہ کمپریسر لگا ہے یہ اس کا ہے انہیں ٹینکی کا یہ کمپریسر بعد میں لگایا گیا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دوسری یہ ہوگی چیز اس کے بعد دوستو موٹر کی بات کرتے ہیں موٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیچے ہے یہ فٹیشن سے موٹر کتنا نیچے ہے ادھر سے آپ کو صحیح سمجھ لگیے دیکھیں یہاں سے کہاں جا رہی ہے موٹر یہاں سے کہاں جا رہی ہے اس کا مطلب یہ موٹر بھی دوبارہ لگائی گئی ہے اس کے اوپر اس کی جینئر موٹر نہیں آئی ہے ٹھیک ہے نمبر تین چیزیں یہ ہوگی آپ کو یہ کلر ہو گیا ایک یہ پمپ کی فٹنگ اور اس کی موٹر کی فٹنگ دوسری بات یہ ہم بتاتے ہو آپ کو کہ جو کمپریسر ہوتا نا یہ جو کمپریسر لگا ہوگا ہے جو یہ سیفٹی لگی ہوتی ہے پیشے جنگلہ جسے کہتے ہیں یہ پولی کو کور کرنا ہوتا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کتنا فاصل ہے کوئی بھی جینئر کمپریسر آپ نیٹ سے نکال کے دیکھ لیں کسی جگہ بھی چیک کر لیں جو اصل کمپریسر ہوگا وہ جنگلے سے تھوڑا سا انچا ہوگا یعنی کہ ہمارا جنگلہ یہاں پہ ہے تو وہ کمپریسر ہمارا یہاں پہ ہوگا تھوڑا سا انچا ہوگا تو اس کے ایک اور یہ فرق نکلتا ہے کہ اس کا نون جینئر ٹینکی اور جنگلہ یہ دونوں چیزیں جینئر نہیں ہیں جینئر سے مراد کہ پومہ کی ہی ہے یہ پانپ بھی پومہ کا ہی ہے لیکن یہ دس اچپی کا لگا ہوا ہے اس کے اوپر لگا تھا پندرہ اچپی کا یعنی کہ پندرہ کا اتار کر دس کا لگا دیا اس کے اوپر یہ چیز ہوئی ہے اس کے ساتھ تو ہے یہ پومہ کا کمپریسر ہی کیونکہ پومہ کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک تو اس کا یہ ڈیزائن ہوتا دوسرا یہ کہ اس کے ہیڈ میں یہ وال ہوتے ہیں کیسے کیا ہوئی رنگ آپ کو کیسے پرج رہے گا رنگ کیا یہ دیکھیں جو اصل کمپنی ہوتی ہے کوئی بھی کمپنی ہے پومہ کو چھوڑ دیں جو اس کی ٹینکی کی سٹیک ہوتی ہے اس کے اوپر رنگیں نہیں کیا ہوتا ٹھیک ہے اس کے اوپر سارے بائیوڈیٹا لکھا ہوتا ٹینکی کتنے لیٹر سائد ہے ٹینکی کا کتنا اس کا وزن ہے لیکن یہاں پر رنگ کیا ہوا ہے یعنی کہ کسی نے ٹرنگ کیا ہے اس نے پلیٹ کو بھی ٹرنگ کر دیا ہے دوسرا یہ کہ اور ایک چیز میں ہم بتاتا ہوں گا آپ کو یہ جو چیکوہ لگا ہوئے ہے یہ جہانیہ نے چیکوہ لگا ہوئے ہے اس کا یہ ایسا ہی ہوتا ٹھیک ہے تو اور دوستو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یہاں پر آپ کو یہ بلو کلر کا نشان نظر آ رہا ہوگا یہ رنگ ہے یہ بلو کلر کا نشان نظر آ رہا ہوگا یہ رنگ ہے یعنی کہ جو اس کا پہلا رنگ تھا نا وہ بلو کلر کا تھا دوبارہ اس کو رنگ پامپ کو رنگ دوبارہ کیا گیا ہے تو بلیک کلر میں سے تبدیل کیا گیا ہے یہ چیز ہوتی ہے نون جینین اور جینین میں فرق یعنی کہ اگر آپ کمپریسر بائے کرنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کا خیار رکھنا پڑے گا تاکہ آپ ایک اچھی چیز دے کے جائیں کیونکہ پاکستان میں دو نمری بھی بہت ہوتی ہے تو اس وجہ سے تو ایک اور بات بتا ہوتا ہوں آپ کو کہ اگر رنگ کا فرق ہو رنگ دوبارہ کیا ہو تو وہ چال جاتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جینین اور نون اصل میں جینین ہے کیا چیز ٹینکی جینین کلر کی وجہ سے نہیں ہے ٹھیک ہے جینین ہوتا ہے کہ پامپ پامپ کھلا نہ ہو ریپیر نہیں کیا ہو جو باہر سے کنٹینر آتا اگر کنٹینر سے کوئی کمپریسر اگر فرض کریں یہ کنٹینر سے نکلا ہے کمپریسر مکمل ایسا کمپریسر نکلا ہے تو یہ تاب جینین ہوگا جب آپ اس کو چلائیں اور یہ بلکل ہوکے چلیں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ کمپریسر اگر کھلا لانا اور پیڑ نہ کیا ہو جو اس کے اندر سپیر پارٹ ہے وہ ایک نمبر اصل یعنی کہ اس کا اپنے سپیر پارٹ ہو تو تب یہ جینین کمپریسر ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ کیا چکر ہویا ہے کہ اس کے ساتھ اگر کسی کوئی بندہ آیا لگتا ہے اس کو وہ خالی پمپ چاہیے تھا تو خالی پمپ اتار کے لے دیا دوبارہ اس کے اوپر یہ پمپ لگا دیا ہے کلر کی وجہ سے آپ بلکل نہیں ٹینشن لینے کہ کلر کیوں کیا ہوگا ہے کلر کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے زیادہ جو ایشو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو ہوتا ہے یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے لے لیں جینین کمپریسر ہے تو پھر میں نے آپ کو فرق بتا دیا کہ یہ یہ فرق ہوتا ہے ان چیزوں میں آپ نے گوھر سے دیکھنا ہے کہ وہ بلکل ایکوریٹ چیزیں ہوتی ہیں کمپنی کی کوئی بھی چیز لے لیں وہ ایکوریٹ ہوگی اس میں فرق نہیں ہوگا تو دوستہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستہ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں میں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی آپ کو سمجھانے کی کہ جینئے نہ نون جینئے کمپریسر میں کیا فرق ہے اگر پھر بھی آپ کو تھوڑا بہت نہ پتا چلے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ دوبارہ میسیج کر سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دوں گا ہر چیز کے بارے میں تو اگر آپ ہم سے کمپریسر بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہر طرح کا کمپریسر ہے جینئے نون جینئے پاکستانی دیسی کمپریسر کوئی بھی آپ نے لینا ہے ہر طرح کا کمپریسر ملے گا ٹھیک ہے تو دوستے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اوگر فرینڈز اللہ حافظ